پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن پھول ہیں سہرہ میں یا پریان قطار اندر قطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن برگ گل پر رگ گئی شبنم کا موتی بادے صبح اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن حسن بے پرواہ کو اپنی بے ناقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودہ مکروفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے شیخ و برہمن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن علام اقبال کی یہ نظم دوسری نظموں سے فکری سطح پر حضر مختلف ہے خاص طور پر اس کے ابتدائی اشار وہ نیچر سے خریب اور محول کی منظر نگاری کرتے دکھائی دیتے ہیں علام اقبال فرماتے ہیں کہ موسم میں بہار آ گیا ہے اور لالے کے پھول اپنے رنگ و روپ سے پہاڑوں اور ٹیلوں کو خوبصورتی بخش رہے ہیں باغوں میں پرندے مسررت سے اس طرح چمک رہے ہیں کہ میں خود جوم اٹھا ہوں اور اس منظر کے اثرات مجھے نغمہ گری پر اکسانے لگے لالے کے چراغوں سے اوچھی نیچی تمام جگہ روشن ہو گئیں اور باغ میں چہ چہانے اور گیت گانے والے پرندے مجھے بھی نغمہ گانے پر اکسانے لگے ہیں سہرہ میں کھلے ہوئے پھولوں کی قطاریں یوں لگ رہی ہیں جیسے پریاں خوبصورت رنگ برنگی قطاروں میں کھڑی ہوئی ہوں کسی نے جامنی رنگ کے لباس پہنا ہوا ہے کوئی نیلے رنگ میں ملبوس ہے کوئی پیلے لباس کو زیبے تنگ کیا ہوا ہے صبح کی نرم ہوا پھول کی پتی کے ہاتھ پر شبنم کا موتی رک گئی ہے جسے سورج کی کرن چمکا رہی ہے یعنی جب سورج کی کرن شبنم پہ پڑتی ہے تو شبنم کے موتی چمکنے لگتے ہیں اور خوبصورت منظر نگاہوں کو لبھانے لگتا ہے قدرت کا حسن اپنی نمائش کے لیے کسی موقع محل کا موتاج نہیں اگر اسے اپنی بے نقابی کے لیے شہروں کے مقابلے میں جنگل زیادہ اچھے لگتے ہیں تو شہروں کو اچھا سمجھنا چاہیے کہ جنگلوں کو اقبال دیکھنے والی آگ کو دعوت فکر دے رہے ہیں یقیناً دیکھنے والی آگ جنگلوں ہی کو پسند کرے گی کیونکہ قدرت کا حسن جہاں بھی آگوں کو حسن نظر بخشے گا آگ وہیں سے اپنے لیے تازگی کشید کرے گی اگر تو زندگی کا خوج لگانے کی خواہش رکھتا ہے تو اپنے مند میں ڈوب جا تجھے تیری زندگی وہیں ملے گی اگر تجھے میری بات قبول نہیں نہ سہی مگر اپنے آپ سے وفاداری کا رشتہ نہ تو یعنی تو اگر اپنا ہی بن جا تجھ پہ حقیقت کھل جائے گی کہ اپنے مند میں ڈوبنے سے ہی زندگی کا سراخ مل سکتا ہے اللہ میں اقبال اپنے فلسفہ خودی کو بالکل ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ جذبہ عشق و مستی کے علاوہ انسانی فطرت کے دونوں پہلووں نیکی اور بدی کا جائزہ بھی لیتے ہیں چنانچہ اللہ میں اقبال کا کہنا ہے کہ ایک جانب تو انسان باطنی سطح پر جذب و مستی اور عشق حقیقی سے ہمہانگ رہتا ہے جبکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے وہ ہر نو کے مکروفن کے مراحل سے گزرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا اللہ میں اقبال نے اس شیر میں انسانی کردار کے ان دونوں پہلوں کو خیر و شر کے آئینے میں دیکھتے ہیں مند کی دنیا کیا ہے مند کی دنیا سوز ہے مستی ہے یعنی عشقی گرمی میں کھو جانے کی آرزو ہے اس کے مقابلے میں تن کی دنیا کی کیا حیثیت ہے یہ تو سودے بازی ہے ذاتی نفع دھوکہ فریب اور مکاری سے بھریوی ہے اور پھر کہتے ہیں اگر مند کی دولت اگر ہاتھ آ جائے تو وہ پھر ہمیشہ پاس رہتی ہے اس کے کھونے کا دھڑکہ نہیں لگا رہتا اور تن کی دولت کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ابھی ہے ابھی نہیں جیسے چھاؤں اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے اسی طرح یہ بھی اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے یعنی کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اس میں وفا نام کی کوئی شہر سیرے سے موجود ہی نہیں اللہم اقبال کے مطابق انسان کو باطنی سطح پر قلبی سکون محصر آ جائے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تو ایسی نعمت ہے جو زائع نہیں ہوتی اور یہ کہاں سے آتی ہے اللہ بذکر اللہ تک مئننا اللہ القلوب اور اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے جبکہ مادی اور جسمانی سطح پر حاصل ہونے والی دولت اور خوت تو دھلتی پھرتی چھاؤں کے مانند ہے اس کو کسی طور پہ بھی پائیداری حاصل نہیں منگ کی دنیا میں یورپ والوں کے راج کے کوئی اثرات نہیں اور نہ ہی مرتب ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا اور نہ ہی شیخ و بھنیمن کے جھگڑے ہیں جو اپنے اپنے ہواریوں کو گمرا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کھیچا تانی میں لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے درویش کی یہ بات مجھے پانی پانی کر گئی کہ تُو غیر کے آگے جھنگیا تو نہ مند تیرا رہے گا اور نہ تن تیرا رہے گا یعنی دونوں ہی تیرے نہ رہیں گے تیری وہ دولت جو عارضی ہے اور وہ دولت جو دائمی ہے تُو دونوں سے محروم ہو جائے گا اگر تُو کسی اور کے آگے جھکے یہ کی آیت ہے کیا اللہ تمہارے لئے کافی نہیں تو اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں قلندر کا قول شمسار کر گیا اپنی خودی کو چھوڑ کے اگر تُو کسی کے روبرو جھک گیا تو جان لے کہ تیرے پاس نہ تو روحانی سکون کی دولت باقی رہے گی نہ ہی دوسرے مادی فوائد برقرار رہیں گے کسی اور کے سامنے نہ جھکنا اگر یہی ایک چھیڑ سمجھ گیا ہے تو بس زندگی اچھی گزر جائے گی کسی سے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ ڈڑھے لالا لالے کے پھول کا دیا تحسن بینقابی کھل کر سامنے آنا بند یعنی جنگل من میں دل میں ڈوب کر کھو کر سراغ زندگی اپنا تو بند یعنی اپنی ذات سے باخبر تو ہو جا سوز و مستی عشقی گرمی اور اس میں کھو جانا جذب و شوق کھو جانا اور خواہش سود و سودہ نفع اور کاروبار مکرو فن جھوٹ اور دھوکہ من کی دولت یعنی عشق حقیقی کا لطف و کرم تن کی دولت دنیا کی چاہت حوث و لالچ دھن کہتے ہیں دولت کو افرنگی کا راج انگریزوں کی حکومت شیخ و برہمن مسلمانوں اور ہندووں کے مذہبی رہنما پانی پانی کر گئی شرمندہ کر گئی غیر مراد غیر اللہ جس کا نام ہے اقبال ایزی ڈاٹ کام اگر موقع لگے تو اس پہ جائیے گا اس میں اللہم اقبال کے تمام شیر ان کو ایکسپلین کر دیا